بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انعامات تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات فرمائے تھے ان میں سے دو کا تذکرات و قرآن مجید میں بھی موجود ہے سورہ امبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اسماعی اور عدریس اور ذو القفل علیہ السلام کو بھی یاد فرمائے یہ سب ثابت لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامر رحمت میں داخل فرمایا بے شک وہ نیک و قاروں میں سے تھے اسی طرح حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے حوالے سے سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے حضرت عدریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا حاضر میں ہے سیدنا عدریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لینے کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد آپ کے مرتبے کی بلندی ہے اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور زیادہ سہی یہی روایت ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا لیکن دور منصور میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ السلام کے مدابق حضرت عدریس علیہ السلام زندہ ہیں کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار نبی زندہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی ان میں سے دو حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں اور دو حضرت 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 حضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام زمین پر ہیں یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایک آن کو محض تصدیق بادہ الائی کے لیے موت تاری ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کو حیات حقیقی اسی دنیا میں عطا کی جاتی ہے حضرت عدریس علیہ السلام کو موت ضرور آئے گی امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عدریس علیہ السلام پر موت تاری ہوگی اس کے جواب میں امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ضرور ہوگی کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ ہر جان کو موت چکنی ہے حضرت عدریس علیہ السلام کی حضرت عزرائیل سے ملاقات کے بارے میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے نوائد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عدریس علیہ السلام ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے دوست تھے ایک مرتبہ حضرت عدریس علیہ السلام نے ملک الموت سے جنت اور دوزخ دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام انہیں لے کر بلند ہوئے اور پہلے دوزخ دکھائی حضرت عدریس علیہ السلام دوزخ کے منظر دیکھے تو قریب ہی تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ملک الموت نے آپ کو اپنے پرو میں لپیٹ لیا پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت عدریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی تو ان کی طویعت خوشکوار ہو گئی جنت کی سیر کے بعد ملک الموت نے فرمایا کہ اب آگے چلیں حضرت عدریس علیہ السلام نے پوچھا کہ آگے کہا جانا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں آپ پہلے تھے یعنی واپس دنیا پہ حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں خدا کی قسم میں جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے نہیں نکنوں گا ملک الموت نے جب استفسار کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ عدریس علیہ السلام کو یہی رہنے دو کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار کوئی داخل ہو جائے تو پھر وہاں سے نہیں نکلتا شب مہراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عدریس علیہ السلام سے ملکات ہوئی واقعہ مہراج میں بیان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے اوپر لے گئے حتی کے چوتھے آسمان پر پہنچے دروازہ کھولا گیا کہا گیا کون ہیں تو فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال ہوا کیا انہیں بلائیا گیا ہے فرمایا جی ہاں کہا گیا خوش شامدید کتنا اچھا ہے آپ کا آنا پھر دروازہ کھولا گیا جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عدریس علیہ السلام تھے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ عدریس علیہ السلام ہے آپ انہیں سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش شامدید اے سالے بھائی سالے نبی حضرت عدریس علیہ السلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ ضرور مثال فرمائیں گے خواتین و حضرات آج کی اس نشست سے اتنا ہی انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موت نہیں آئی انشاءاللہ موسیقی موسیقی